جی جناب ہماری بات چل رہی تھی مینجنگ کسٹمر ریلیشنشپس کے حوالے سے ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو کسٹمر ریلیشنشپس کو مینج کرنا ہے اس کے بیلڈنگ بلوکس کیا ہیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ بیلڈنگ بلوکس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے پہلے ہمارے پاس ہے کسٹمر پرسیوڈ ویلیو پھر کسٹمر سیٹسفیکشن اور پھر پارٹنرشپ ریلیشنشپ مینجمنٹ دیکھیں آپ نے ان تینوں کو یا اس کے بعد جو اس سیریز میں فردر کانسیپس آئیں گے ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے چونکہ ان کو سمجھنے پر ہماری مینجمنٹ آف کسٹمر ریلیشنشپس ڈیپینڈ کرتی ہے تو آئیے ان کو ٹرن بے ٹرن سمجھتے ہیں اچھا کسٹمر پرسیوڈ ویلیو کیا چیز ہے کسٹمر پرسیوڈ ویلیو یعنی وہ چیز جس کو کسٹمر ویلیو سمجھ رہا ہے دیکھئے جو جو سی پی وی ہے اس کو کسٹمر پرسیوڈ ویلیو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیسے بنتی ہے آپ خود تمام لوگ جو ہیں وہ کسٹمرز ہیں بہت سی چیزیں خریدتے رہتے ہیں یہ چیزوں کو خریدہ جانا دیکھ رہے رہتے ہیں تو میں تو جناب سے آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کسی ایکسپیرینس کو یاد کریں آپ کیسے سینس میکنگ کرتے ہیں پروڈکٹ کی ویلیوز کے بارے میں آپ چیز خریدتے ہیں جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں وہ مفتو آپ کو نہیں ملتی جناب آپ اس کے لئے کچھ پی کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں پی کر رہے ہوں وہ آپ پرائس کی صورت میں پی کر رہے ہوں ایفرٹس کی صورت میں کر رہے ہوں ٹائم کی صورت میں کر رہے ہوں یا ان کے کمبینیشن کی صورت میں کر رہے ہوں آپ پی کرتے ہیں اس کے لئے اب اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی بینفٹ تو ملتا ہے آپ کمپیر کرتے ہیں کہ جو آپ کو بینفٹ ملے ہیں وہ کیا ہیں اور جو آپ نے پے کیا ہے کسی بھی شکل میں وہ کیا ہے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بینفٹس اور کس جسٹیفائیڈ ہے یا بینفٹس زیادہ ہیں تو آپ اس چیز کے بارے میں ایک پرسپشن بیلڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز آف ویلیو ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی کسٹ زیادہ ہے بینفٹ کامل ہو گئے تھا یہ کیا کیا ہے تو کسٹیفائیڈ ویلیو بہت اہم ہے اور آپ کو یہ ڈیزائر کرنا ہوتا ہے مارکٹنگ میں کہ کسٹیفائیڈ آپ کے بارے میں بہتر ویلیو پرسپشن رکھیں اگر آپ کے بینفٹس ان کی کسٹ کو آؤٹ کلاس نہیں کرتے تو پھر آپ ڈس اڈوانٹیج میں چلے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک کمپنی ہے ایل ایل بین یو ایس بیسٹ کمپنی ہے آپ اس کمپنی کو دیکھیں گے تو یہ کمپنی بہت زیادہ کسٹمر سینٹرڈ ہے ان کا ایک نوٹس ہمارے سامنے ہے ہم اس کو ذرا ریڈ اوٹ کرتے ہیں کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے نزدیک سیل تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب چیز فنا ہو جائے ختم ہو جائے لیکن کسٹمر سیٹسفائیڈ ہو کتنی بڑی بات ہے ہم اپنی لوکل مارکٹ میں کیا دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ادھر سے سیل ہوئی ختم وہ کہتے ہیں نہیں جب تک کنزمشن نہ ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو جائے کسٹمر سیٹسفائیڈ آئے ہم سیل کمپلیٹ نہیں سمجھتے ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے جو ہمیں وہ چیزیں واپس کر دے جس پہ وہ مطمئن نہیں ہیں ہماری مارکٹ میں کیا مسئلہ ہے ہماری مارکٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ خریدنے جائیں تو آپ کو شہزادوں کی طرح ریسیف کیا جاتا ہے اگر آپ کبھی ریٹرن یا ایکسچینج کرنے جائیں تو آپ کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے اچھوتوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے برے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کے شکر گزار ہوں گے جو ہمیں بری ہماری چیز جو ٹھیک کام نہیں کر رہی وہ واپس کر دے کرتا ہے اگر ہمارے کسی نے یہ نوٹس پڑا ہے اس کو ہماری کسی ایسے کسٹمر کے بارے میں پتا ہے جو مطمئن نہیں ہے تو پلیس اس کو بتائیں وہ ہمیں واپس کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور وہ کمپنیز جن کا مشن یا جن کی اپروچی ہوگی وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اچھا اس کے بعد کسٹمر سیٹسفیکشن پہ آجائیں دوسرا بیلڈنگ بلوک یہ کیا چیز ہوتی ہے جناب the extent to which perceived performance matches a buyer's expectations ٹھہرئیے غور کیجئے ذرا سیٹسفیکشن کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں کیا ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے سیٹسفیکشن ہے کیا دیکھیں کسی بھی چیز سے مطلق آپ کی کچھ expectations آپ کی توقعات ہوتی ہیں وہ کہاں سے آ جاتی ہیں وہ کسی اور موقع بھی دیکھیں گے لیکن کسی وجہ سے آپ کی کسی چیز سے کچھ expectations یا توقعات ہوتی ہیں اچھا ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کوئی product لیتے ہیں کسی سے ملتے ہیں وہ product اب کچھ functions یا performance رکھتی ہے اب جب وہ product perform کرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے آپ کی expectation کے ساتھ کیا سلوک کی ہے کیا اس product نے وہ تمام functions یا features دیئے ہیں جو آپ کی expectations کو پورا کریں اگر وہ پورا کر دیتی ہے تو آپ satisfied ہیں اگر نہیں پورا کرتی تو آپ dissatisfied ہیں اگر وہ expectations سے اوپر چلی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں you are delighted آپ push ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں جو satisfied customers ہوتے ہیں وہ نئے customer بنانے کا باعث بنتے ہیں اور delighted customer تو خود لے آتے ہیں نئے customers کو اور dissatisfied customer اللہ بین نے کہا ہم avoid کرنا چاہتے ہیں جو dissatisfied customers ہوتے ہیں وہ نئے customers کو آنے سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی چلے جاتے ہیں تو customer satisfaction clear ہوا آئیے partner relationship management دیکھئے the world we live in the world we are born in is a world where we are interdependent we depend on others and others depend on us ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کچھ خود کر سکتے ہوں تو partnership relationship management جو ہے involves working closely with partners in other company departments and outside the company to jointly bring greater value to customer دیکھیں آپ as a marketing person خود value deliver نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو دوسروں کی support حاصل نہ ہو وہ دوسرے کون ہیں ایک تو company میں دوسرے departments ہیں finance ہیں HR ہے production ہے research ہے اور آپ کے اردگرد جو آپ کا انٹار marketing system ہے جس میں آپ کے suppliers ہیں آپ کے intermediaries آپ کے distributors ہیں آپ کے advertising agency ہے آپ کی promotion agency ہے یہ تمام لوگ جب تک آپ کے ساتھ support نہیں کرتے ہیں تب تک آپ اپنی value customer کو deliver نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں صرف customer کے ساتھ relationship نہیں manage کرنے ہوتے ہیں ہمیں اپنے partners کے ساتھ بھی relationship manage کرنے ہوتے ہیں thank you very much